ایک اور بے حسی منظر عام پر تاندلیہ والا سبتال میں ڈاکٹرز نے حملہ خاتون کی علاج سے انکار کر دیا ہے حملہ خاتون نے ایمبلنس میں ہی بچے کو جنم دے دیا اور چک چار سو چھبیس کی رہاشی شازیہ بی بی کو علاج کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹرز سبتال لے جایا گیا اور ڈاکٹرز نے سیول سبتال ریفر کر دیا ایسا کہنا ہے شوہر ایوب کا ان کی جانب سے موقف سامنے آیا کہ ڈاکٹرز نے سیول سبتال ریفر کیا ہے اور واضح رہے کہ اس سے پہلے لاہور کے رائیوینڈ سبتال اور گنگارام سبتال میں بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں اور فیصل آباد میں بھی اسی طرح کی بے حسی منظر عام پر آئی ہے تاندلیہ والا میں سبتال میں ڈاکٹرز نے حملہ خاتون کے علاج سے انکار کر دیا ہے حملہ خاتون نے ایمبلنس میں ہی بچے کو جنم دے دیا ہے اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے رانہ عبرار سے رانہ عبرار بتائیے گا ڈاکٹرز نے علاج سے کیوں انکار کیا جی بلکل انسانیت کے محسنوں کی طرف سے اس طرح کی بے حسی کے واقعات پہ درپے سامنے آتے رہتے ہیں ایسا ہی یہ واقعہ جو ہے وہ آج پیش آیا ہے تاندلیہ والا سسل آباد کے ساتھ جو علاقہ ہے وہاں پہ جو رہیشی ہے محمد ایوب اس کی بیوی کو بچے کے پیدائش کے لیے ہسپتال جب لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے اس کے علاج سے انکار کر دیا تحصیل آڈکویٹر تاندلیہ والا میں انہوں نے علاج کے انکار کیا اور اس کو ریفر کر دیا فیصل آباد ڈی ایچ کیو کے جو بیوی ہے ان کو جب لے جایا جا رہا تھا ایمبلنس میں تو ایمبلنس میں ہی بچے کی پیدائش ہو گئی برانائے برار کیا وجہ ہے کہ ہسپتال میں کیا انتظامات نہیں تھے اب شوہر سے آپ کی بات ہوئی ہے ان کی جانب سے کیا مواقف سامنے آیا جو بی بی ہیں متاثر بی بی ہیں ان کے شوہر محمد ایوب ان کا مواقف یہ ہے کہ اکثر حقات یہ ہوتا ہے کہ تحصیل ہیڈکوارٹر میں عملہ موجود نہیں ہوتا اور تحصیل ہیڈکوارٹر میں نامناسب آلات ہوتے ہیں اور جو نیچے والا عملہ ہے وہ عام طور پر ڈاکٹروں کے غیر حاضری کی وجہ سے دوسرے جو آسپٹلز ہیں اس میں کیسز کو جو ہے وہ ریفر کر دیتے ہیں رانا علی برار رحمہ فیصل آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیصل آباد میں مسیحاؤں کی ایک اور بہیسی منظر عام پر آئی ہے تاندلیہ والا سبتال میں ڈاکٹرز نے حملہ خاتون کے علاج سے انکار کر دیا ہے حملہ خاتون نے ایمبلنس میں ہی بچے کو جنم دے دیا اور بتا جا رہا ہے کہ